سوات میں ہم ایک اول پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ بادتوں کے اوپر پتھریلے پہاڑوں کے طرف اڑھ کے جا رہا ہوتا ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آسمانوں کے دیفتہ دفن ہوتے تھے اول پریسٹ جو کہ دیفتہوں کے مقبرے کا محافظ ہوتا ہے اس جگہ اس لیے آیا تھا کیونکہ ان دیفتہوں میں سے ایک دیفتہ کو آج دوبارہ زندہ کیا جانا تھا وہ دیفتہ ان دیفتہوں میں سے ایک تھا جو کہ ہل کے ایک بیمن اور ان دیفتہوں کی جنگ کے دوران مارا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا جس کا نام چین ہوتا ہے اور وہ دیفتہ کا نیا جنم ہوتا ہے وہ زمین سے باہر آتا ہے اور اب باہر آنے کے بعد وہ بہت زیادہ کنفیوز لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے کیونکہ انسانی روپ میں دوبارہ زندہ ہونے سے وہ دیفتہوں والے ساری میمریز پھول چکا تھا جس کے بعد وہ بورا پریسٹ اچانک سا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ سب یاد آ جائے گا کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے جس کے بعد وہ پریسٹ اسے آسمان سے نیچے زمین پہ پھینک دیتا ہے اور چین وہاں سے سیدھا ایک ریور میں آ گرتا ہے جہاں پہ ایک پرنسس نہا رہی ہوتی ہے اور وہ چین کو وہاں دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے اور گارڈز کو ہیلپ کے لیے بلاتی ہے جس کے بعد وہ گارڈز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ چین کو پکڑ لیں اور اسے کنگٹم لے جا کر جیل میں بند کرتی ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام زیلونگ ہوتا ہے اور وہ شاہی جیل کا قیدی ہوتا ہے اور اس کو ایک گارڈ لڑکی جس کا نام شوئی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ زیلونگ کو کسی اور قیدی نے مارا ہوتا ہے اور وہ اس بات پہ کافی زیادہ نراز لگ رہا ہوتا ہے اب ادھر شوئی زیلونگ کی ٹانگ پہ مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرح باقی سب قیدی ایک دوسرے کو اشارہ اشاروں میں اپنا پلین بتا رہے ہوتی ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا ارادہ اس پریزن سے بھاگنے کا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انہیں گیر منصفانہ طور پر قید کیا گیا ہے اس کے قید کیا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ان سب کی بارڈیز میں سپیرچول اور سیچویشن سیف ہونے کے بعد وہ سب تنکوں کے نیچے چھپائے گئے اپنے اپنے ویپنز نکال کر کارٹس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ زیلونگ اور شوئی کو بھی مارتے زیلونگ اور شوئی وہاں سے بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس کے بعد وہ بچ کے خوفیہ راستے سے نکل جاتے ہیں اور اس راستے کی دیواروں پہ بہت سے سپیل پیپرز چپکائے گئے ہوتے ہیں اور جب زیلونگ ان میں سے ایک سپیل پیپر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ ریاکٹ کرنے لگتے ہیں اور ان میں سے میجک پاور نکلنے لگتی ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سپیل پیپرز کے ایک رائل سکھ چادو کے ذریعے بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے میجک پاورز کو ایبزورپ کر سکیں خوش قسمتی سے شوئی زیلونگ کو اس جگہ جانے سے روک لیتی ہے اور دوسری طرف بھاگنے کا کہتی ہے لیکن وہاں پہ ان کا سامنا انہیں پریزنر سے ہو جاتا ہے جو بغاوت کر کے بھاگے ہوتے ہیں اور وہ شوئی کو مارنے کے لیے ان سب کو گھیڑ لیتے ہیں اور تب ہی ان میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب شوئی اپنی میٹ کی حفاظت کرتے ہوئے پیلے ہی ان سب سے لڑنے لگتی ہے لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتی اور ایک پریزنر اس لڑکی کو انجر کر دیتا ہے خوش قسمتی سے پرائیم منسٹر شیما وہاں پہ آ جاتا ہے اور شوئی کو پریزنر سے آ لیتا ہے اور ان پریزنرز میں سے میجک پاور ایبزورپ کرنے کے بعد وہ باقی کے پریزنرز پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اب ہیلپلس ہو جانے کی وجہ سے وہ سب سرنڈر کر دیتے ہیں جس کے بعد انہیں دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جس میں زیلونگ بھی شامل ہوتا ہے اب ہمیں چین کو دکھایا جاتا ہے جس کو پرنسس اور اس کے گارڈ تینڈم لا رہے ہوتے ہیں تب ہی راستے میں کچھ ماک پہنے لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کا ارادہ گولڈ سے بنی کمان کو چھڑانے کا تھا جسے پرنسس اپنے ساتھ لائی ہوتی ہے اب جب لڑائی کے دوران ایک شخص پرنسس کو پکڑ لیتا ہے تو تب ہی چین اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تاکہ وہ پرنسس کو ان سے بچا سکے اب حالانکہ اس کے ہاتھ چین سے بندے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی کیک سے اس لوٹیرے کو مار گراتا ہے اور اب اپنے ہاتھ چین سے چھڑانے کے بعد وہ گولڈ کی تیر کمان سے ان لوٹیروں پر اٹھا ہے جو کہ اس کی سپیرچل پاورز کی وجہ سے ریاکٹ کرنے لگی تھی اب ان لوٹیروں کو وہاں سے بھگانے کے بعد چین اچانک سے گر کے بیوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک آسمان سے آئی ہوئی اس گولڈن بو سے نکلنے والی پاورز کو برداشت کرنے کی قابل نہیں ہوا تھا شام کو جب پرنسس اور اس کے باڈی کارڈ چین کو لے کر پیلس پہنچتے ہیں تب ہی شوئی وہاں آتی ہے اور پرنسس سے ملتی ہے جس کے بعد شوئی پرنسس سے اتنے لمبے سفٹ پر جانے اور اتنے زیادہ دیر لگانے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر پرنسس اسے کہتی ہے کہ وہ آسمانی دیفتہ کی طرف سے بھیجی گئے ایک گولڈن بو لانے گئی تھی تاکہ وہ اس سے کنگ کا علاج کر سکیں جو کہ بہت زیادہ دیمار ہے اسی دوران جب چین کو گوش آتا ہے تو اسے شوئی کا فیس جانا پہ جانا محسوس ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ پیار کرتا تھا اور جو کہ سکائے پیلس میں رہتی تھی لیکن دس ہزار سال پہلے وہی لڑکی اس وقت وہاں سے گائب ہو گئی تھی جس ٹائم وہ سکائے پیلس میں ایک دیفتہ تھا اب اسے دوران جب پرنسس شوئی سے بات کرنے لگتی ہے تو چین وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اس روم میں چلا جاتا ہے جہاں پہ گولڈن بو رکھی ہوتی ہے جب پرنسس کو اس کے گائب ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراں سے گارڈز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ کر جیل میں بند کر دیں دوسری طرف چین ابھی تک اس گولڈن بو پہ موجود پوری سرار انرجی سے پیچھا چروانے کی پوری کوشش کر رہا تھا جو کہ مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اسے دوران وہ جتنی بار اس گولڈن بو کو ٹچ کرتا ہے وہی دوسری طرف کنگ کو اتنی بار ایک عجیب سا ردیعمل محسوس ہوتا ہے چین کے گولڈن بو کو پکڑنے سے کنگ خود باہت ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب چین اپنا ہاتھ اسے ہٹاتا ہے تو پھنگ دوبارہ سے بیمار ہو جاتا ہے اب پرنسل اس گولڈن بو کو اپنے فادر کے پاس لے آتی ہے تاکہ وہ اسے ٹچ کر سکیں اور جب وہ اسے پکڑتا ہے تو گولڈن بو اس کے ہاتھ سے اڑ کے چین کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو کہ وہیں پہ چھپا ہوتا ہے اور گولڈن بو کی پاورز کی وجہ سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کہ کنگ اپنے گارڈز کو اسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں لے کے جانے کا کہتا ہے دوسری طرح پرائیم نیسٹر شیما کو ان کا بیٹا ریپورٹ دیتا ہے کہ وہ پرنسل سے گولڈن بو چھیننے میں ناکام ہو گیا ہے جس پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پرنسل پر اٹیک کیا تھا وہ شیما کے لوگ تھے جس نے انہیں پرنسل سے گولڈن بو چھیننے کے لیے بھیجا تھا آہی کر سکا تھا لیکن وہ یہ امپورٹنٹ نیوز لایا تھا کہ اس نے وہاں پہ ایک ایسے لڑکے کو دیکھا ہے جس میں بہت زیادہ سکرچن پاورز ہیں اور وہ شیما کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اس لڑکے کو گولڈن بو کی پاورز کو پنٹرول کرتے اور پھر اسی گولڈن بو کو ویپن کے طور پر ان کے خلاف یوز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ سن کے شیما خوش ہو جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس لڑکے سے وہ پاورز چھین کے انہیں پاورز کو یوز کرتے ہوئے وہ کن کے خلاف کو کرے گا اس نے وہ لنگ کونگ کو اس لڑکے کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کا کہتا ہے دوسری طرف چین جو کہ میڈیکل روم میں بھی ہوش پڑا ہوتا ہے اسے اپنی پاس کے بارے میں